فی کل صباح یا امی اقدف دو من احلی الزہر سارتا ترکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماں و بہنو میں حکیم عمر فاروق ساہی وال سے آج میں آپ کو قبض کی دعائی کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ میں فری دیتا ہوں کسی بھائی کو قبض ہو کیسی بھی پرانی قبض ہو آرزی ہو یا زیادہ پرانی قبض ہو یا زیادہ کھانے سے بدحضی ہو جاتی ہے پیٹ پھولا پھولا رہتا ہے اور گیس رہتی ہے اور گیس سر کو جڑتی ہے تو میرے بھائی اور دوستو اس کے لیے دوائی میری بالکل فری ہے بالکل فری ہے کوئی پیسہ نہیں ہے اس کا اور میرا واتس اپ نمبر اور کار نمبر اوپر آ رہا ہے میرے کسی بھائی کو چاہیے ہوئے پورے پاکستان میں سائی وال میں پورے پاکستان میں کہیں بھی چاہیے جسی کو بھی تو الحمدللہ اس کے گھر میں فری پہنچے گی یہ فی سبیلاللہ ہماری خدمت ہے تو جو قبض اس کو ہوتی ہے وہ بندے بہت پریشان ہوتے ہیں ان کو ڈپریشن رہتا ہے اور بوجھر بوجھر سی طبیعت رہتی ہے اور سر دکھتا ہے یہ پٹھے دکھتے ہیں گیس جب پیر سے چلتی نا اوپر کو پھر گردن کے پٹھے دکھتے ہیں سر دکھتا ہے اور غزہ حضب نہیں ہوتی اور اللہ معاف کرے جب قبض بندے کو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو تب ہی دل کی بماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں تب ہی کڑنی ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ہی جگر کی بماریاں اور جسم میں بماریاں پھیلنا شروع ہوتی ہیں تو اس لیے کسی میرے بھائی بہن کو اگر قبض ہو تو اس کا فوراً لاج کریں اس کو پرانہ نہ ہونے لیں اس کو پرانہ نہ ہونے لیں اس کے لیے میں نے یہ دیکھیں دوائی بنائی بھی ہے کسی بھائی کو کسی بہن کو چاہیے پورے پاکستان میں پھر کہہ رہا ہوں وہ میرا ورسپ نمبر اوپر آ رہا ہے یہ پہلا کیپسل آپ لوگ ہیں اللہ کے فضل سے نو دس گھنٹے بعد آپ کی جو قبض ہے وہ توٹ جائے یہ جلابہ نہیں ہے جلابہ ہوتا ہے جو پیٹ کو کمزور کر جاتا ہے یہ جلابہ نہیں ہے جس سے کوئی درد نہیں ہوگی ہلکا سا ایسے کر کے پیٹ میں ہلکا ہلکا ایسے ہوگا لیکن درد نہیں ہوگی بے چینی نہیں ہوگی اور بغیر درد کے آپ کی قبض ٹوپ جائے گی اور اچھر حکیم حضر جلابہ دے دیتے ہیں جلابے سے ایک دفعہ تو پیٹ کھل جاتا ہے لیکن میرے بھائی اور دوستوں اس سے پیٹ کمزور ہو جاتا ہے جلابہ کبھی نہ لیا کرے گا جب بولوٹا جو ایسے ہوتا ہے وہ نہ لیا کرے گا تو جس کو بہت زیادہ پرانی قبض ہے یعنی کہ پانچ سال دس سال ہوگے پرانی قبض ہے وہ اس طرح کے میرے پیکٹ ہوتے ہیں وہ تیس کیپکل کھالے یعنی کہ تیس دن لگتار کھالے تو اللہ کے فضل سے جتنی بھی پرانی قبض ہے اس کی قبض ختم ہو جائے گی اس کا گیس ختم ہو جائے گی اس کا بڑا ہوا پیٹ ختم ہو جائے گا اور دوبارہ کبھی قبض نہیں ہوگی دوبارہ کبھی بلکل قبض اس طرح کے تین پیکٹ میں اس کو بیجوں گا وہ بھی فری جس کو پرانی قبض ہوگی اور جس کو آرزی قبض رہتی ہے یعنی کہ کبھی زیادہ کھانے سے بد حضی ورہ گیس ہو جاتی ہے پیٹ کھول جاتا ہے قبض ہو جاتی ہے تو اس کے لئے یہ دس کا پیکٹ ہوتا ہے یہ میرا دس کا پیکٹ ہوتا ہے یہ پہلے کیپسل سے اس کی قبض ٹوٹ جائے گی ایک دو دن لگتار کھالے پھر اگر دوبارہ کبھی ہو جو آرزی جنے کی قبض ہے اور جنے کی مسکل قبض ہے یعنی کہ ہر وقت قبض رہتی ہے ان کو ان کو میں تین پیکٹ اس طرح کے بیجوں گا اور وہ تین دن لگتار کھالے تو انشاءاللہ دوبارہ کبھی قبض نہیں ہوگی یہ دوائی کی افادیت یہ ہے کہ جو پیٹ خوشکی جب پیدا کرنا شروع کر دیتا تو پھر آپ جیسا مردی کھانا کھالے وہ پیٹ خوشک کرتا ہے آج چیز کو پخانا سخت ہو جاتا ہے یہ بار تو ایسا ہوتا بلد گھنٹا گھنٹا بیٹ کے اٹھ جاتا ہے پخانے نہیں آتا تو یہ دوائی پیٹ کی خوشکی کو ختم کرے یعنی کہ جو بماری ہے اس کو ختم کرے گی پیٹ کو تار کرے گی پیٹ کی خوشکی کو ختم کرے گی اور انشاءاللہ آپ تاندرست دوانہ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ جن کو پرانی قبض ہے وہ ایک مہنہ لگتار لیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان کی قبض بالکل نہیں میں پھر بتا رہا ہوں پہلے کیپسول کے ساتھ نو دس گھنٹے کے بعد ان کی قبض ٹوٹ جائے گی چاہے پرانی ہے چاہے نہیں ہے چاہے جیسی بھی قبض ہے قبض ہے وہ کیا ہے کہ دس گھنٹے کے بعد یہ کیپسول لینے کے دس گھنٹے کے بعد اس کی قبض ٹوٹ جائے گی تو جس کو پرانی ہے وہ زیادے رکھارے اور یہ ہمارا فیس بھی بلکل فری ہے ہمارا نقصہ یہ ایک روپیہ نہیں کسی نے پاکستان میں کسی نے کہیں بھی مموانی ہو اس کے گھر تک فری ملے گی میرا نمبر وارس اپ کال نمبر اوپر آ رہا ہے مجھے بتائیں اپنا اڈریس بیجیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر یہ دوائی پہنچے گی اور بس دعا کرنی ہے یہ فیس بھی اللہ ہے آپ نے بکشش کی قبر کی زندگی آسان ہو جائے میں لئے دنیا کی زندگی قبر کی زندگی آسان ہو جائے بس اس کے لئے دعا کر دینی اگر ٹھیک ہو جاؤ جزاکاللہ السلام علیکم اور اگلی بات یہ ہے آپ ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور یوٹیوب پر آپ لکھیں حافظ حکیم عمر کرو پی وی اور اس کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا بٹنگ دائیں اور تویٹر انسٹاگرام اور فیس بوک کو بھی آپ پولو کریں ہم جزاکاللہ السلام علیکم